موسیقی یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ جنوبی ایشیا کے خطے میں امن و استحقام کا قیام مسئلہ کشمیر کے منصفانہ اور پائیدار حل سے مشروط ہے اس مسئلہ کی رہ میں بھارتی ہٹ دھرمی اور توسی پسندہ ناسوچ واحد رکاوٹ ہے بھارتی زد، انا اور رعونت کے باعث انیس سو سنتالیس سے چھے لاکھ جبکہ گزشتہ تین دہائیوں میں ایک لاکھ کشمیریوں کی قیمتی زندگیوں کا اطلاف ہوا ہے اس کے علامہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تین جنگیں ہو چکی ہیں نرندرہ مودی کی قیادت میں آر ایسس حکومت کے قیام کے بعد سے نہ صرف مقبوضہ جمعوں کشمیر میں بھارتی مظالم میں اضافہ ہوا ہے بلکہ لائن آف کنٹرول پر کشیدگی بھی ہوش ربا حد تک بڑھ گئی ہے ستائیس فروری دوہزار انیس کو جب طاقت کے نشے میں چور ہندوتوہ کے علمبرداروں نے پاکستان پر جارہیت کی تو پاکستان کے موتوڑ جواب نے بھارتی غرور کو خاک میں ملا دیا اس عبرتناک شکست سے بھارتی حکمرانوں کو بھی یہ احساس ہو گیا کہ پاکستان کو گیدر بھبکیوں سے مروب نہیں کیا جا سکتا لائن آف کنٹرول پر حالیہ جنگبندی معاہدہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اگرچہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگبندی کا معاہدہ ایک احسن اقدام ہے جس پر کشمیری عوام نے خوشی کا اظہار کیا ہے تاہم لوگوں کا کہنا ہے کہ تنازع کشمیر تمام فساد کی جڑھ ہے اور اس مسئلے کو کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق حل کیے بغیر پائیدار امن ممکن نہیں ہے یہاں کا کشمیری ہو جایا اس پار کا کشمیری ہو وہ دونوں جو چاہتے ہیں ایک پرمنٹ سلوشن چاہیے ہمیں کیونکہ ہم لوگوں کو جو ہے ہم ہی لوگ پیسے جا رہے ہیں یہ بڑی بات نہیں ہے یہ پھر چھے مینے کے بعد یہ پھر سیس فائر ختم ہو جائے گا ان کا جنگ بنگ نہیں ہوگا گولیاں نہیں برسیں گی گولے نہیں برسیں گے تو ہم بڑے خوش ہیں ہاں پر تمام بلکوٹ گاؤں اور یہ تنے بھی سرحدی قصبہ اوڑی کے گاؤں ہیں ان میں ایک عید کا سما تھا جب ہم نے یہ خبر سنی کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان سیس فائر مہائدے پر دسکت ہوئے شیلنگ سے بہت بڑا خان ہوتا ہے یہاں کے لوگوں کو گربار چھوڑنا پڑتا ہے کوئی حالت نہیں رہتی ہے اس میں لائف ہنڈر پرسن رسک میں چلے جاتی ہے کوئی یہاں رہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اس لیے ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں لیکن لوگوں کی لائف سب سے قیمتی ہے وہ سیو ہو سکے ہم سیاست سے امید کریں گے اوڑکستان اور پاکستان دونوں ملک سے امید کریں گے جو پیل کی ہے اس وقت اس پیل کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں لوگ اس سے خوش ہیں اور امید کرتے ہیں باقی معاملہ جو ہے وہ بھی حل کریں گے مقبوضہ جمبوں کشمیر میں حریت قائدین کا کہنا ہے کہ جب تک کشمیری عوام کو حق خودرادیت نہیں دیا جاتا جس کا وعدہ اقوام عالم نے کشمیریوں کے ساتھ کر رکھا ہے تب تک پائدار امن اقحاب ہی رہے گا جب تک مسئلہ کشمیر پر کوئی پیش رفت نہ ہو اس وقت تک ہمیں نہیں لگتا کہ ایسیز فائر لائن کسی بڑی پیش رفت کا پیش خیمہ ہو سکتی کشمیر میں ایک بڑی آبادی ہے جو اس احساس کا شکار ہے کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے جب تک ان احساسات کو ایڈرس کرنے کی راہ میں کوئی پیش رفت نہ کرے کوئی حقیقی معنوں میں سیز فائر نہیں بن سکتی اور کچھ وقت کے بعد اس کا خاتمہ اکثر ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا کشمیری عوام کا کہنا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے عبر مندانہ حل کے لیے سہفری کی باتچیت ضروری ہے اور باتچیت کا ماحول بنانے کے لیے بھارت کو چاہیے کہ وہ مقبوضہ جمعوں کشمیر میں اپنے مظالم بند کرے سیاسی قیدیوں کو رہا کرے اور کشمیریوں کے حقوق بحال کرے جو ہمارے مسئیبتیں اور مسئیبتیں ہم نے دیکھی ہیں موتی دیکھی ہیں ہمارے لوگوں کی گھر اڑتے دیکھے بچے اور عورتیں اور مرد مرتے دیکھے وہ یہ حال پار بھی ہوگا اور فوجی جوان ادھر بھی مرے وہاں بھی مرے تو یہ بہت اچھی خبر ہے کہ یہ ایک معاملہ تائی ہو رہا ہے پیار سے ہو رہا ہے کوشش کر رہا ہے کہ دونوں دیشوں میں امن آئے مجھے یہ یاد ہے کہ جب بادپائی جی آئے تھے کشمیر اور انہیں کہا تھا کہ دوست بدلائے جا سکتے ہیں پڑوسی بدلائے نہیں جا سکتے پڑوسی کے ساتھ اگر ہم دوستی میں رہیں گے وہ ہمارے ساتھ دوستی میں رہیں گے دونوں ترقی کریں گے اور اگر دوستی میں نہیں رہے تو دونوں کی ترقی سست ہو جائے میرا یہ ماننا ہے کہ جب وہ کشمیر کے حالات جہاں کے لوگوں کے احساسات چاہے وہ ہندوستان کے وزیر اعظم ہو چاہے پاکستان کے وزیر اعظم ہو ان کے لیے جمہو کشمیر کے مسئلے پر بادچیر کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں جس طرح بادپائی جی نے ایک بادچیر کی شروعات کی تھی مشرف صاحب کے ساتھ اس وقت عمران خان صاحب سے بات ہونی چاہیے اور ایک اچھا خوش دوار معمول پیدا ہو جائے تاکہ جمہو کشمیر کا مسئلہ پر ستر ساتھ رہا ہے پاکستان ہمیشہ سے ہی تنازع کشمیر کے قرمن حل کا خانہ رہا ہے لیکن بھارت مختلف ہیلوں بہانوں سے فرار کا راستہ اختیار کر رہا ہے تاہم اب وقت آگیا ہے کہ بھارت اس بات کا احساس کرے کہ خطے میں کشیدگی کے خاتمے اور امن و استحکام کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل نہ گزیر ہے موسیقی